اسلام علیکم and welcome back to another vlog تو امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے اور جو لوگ چینل پر نئے ہیں ان سے ریکویسٹ ہے کہ چینل کو سبسکرائب کر لیں اور آج کا ہمارا بیسکلی جو ٹوپک ہے جو اس کی مجھے کافی زیادہ ریکویسٹ آ رہی تھی کافی دنوں سے وہ ہے ورک پرمیٹ سے ریلیٹیڈ جو کہ ہے لیتوینیا کا ٹھیک ہے بہت سارے لوگ مجھے کہہ رہے تھے کہ آپ ہمیں یہ بدائیں کہ ہم لیتوینیا کے ورک ویزا یا ورک پرمیٹ کس طرح سے حاصل کر سکتے ہیں اور یہ ویڈیو بیسکلی اسی ٹوپک پر ہے تو پہلے تو آپ لوگوں کو یہ بتانا چاہوں گا کہ اگر ابھی تاک آپ نے میری پریویس ویڈیو نہیں دیکھی جس میں میں نے یہ بتایا تھا کہ آپ لیتوینیا کے اندر جو کس طرح سے ڈھون سکتے ہیں تو آپ ابھی جائیں ٹھیک ہے میرے چینل پر لیٹس ویڈیو وہی آپ کو ملے گی اور اس کا لنکھ میں ڈسکرپشن میں بھی دے دوں گا سو ای وڈ ریکومنڈ کہ آپ پہلے وہ ویڈیو دیکھیں اور پھر آپ یہ والی ویڈیو دیکھیں تاکہ آپ کو پروپر پروسیجر کی سمجھ آئے ٹھیک ہے سو اس ویڈیو کے لیے ہم یہ کنسیڈر کرتے ہیں کہ آپ کے پاس کمپنی کا آفر لیٹر ہے اور اب آپ ورک پرمیٹ اپلائے کرنا چاہ رہے ہیں سب سے پہلے تو لیٹھینیا کے اندر جب آپ ورک پرمیٹ اپلائے کر دیں تو ایک بات سمجھیں کہ ورک پرمیٹ اور ورک ویڈا دونوں لگ لگ چیزیں ٹھیک ہے جو آپ کا ملک کے ورک پرمیٹ ہے وہ آپ کا امپلوئر جس نے آپ کو جوب دی ہے وہ آپ کی بیس کے اوپر اپلائے کرے گا اور اس کے بعد جو ہے جب آپ کو ورک پرمیٹ وہاں سے مل جاتا ہے اس کے بعد آپ ورک ویڈا اپلائے کریں گے لیٹھینیا کا ٹھیک ہے لیکن اس سے پہلے ڈیریکٹ آپ اپلائے نہیں کر سکتے ٹھیک ہے پہلے آپ کو ورک پرمیٹ اپلائے کرنا پڑے گا اس کے بعد آپ کو ورک ویڈا اپلائے کرنا پڑے گا تو اس کا پروسیجر اس طرح سے ہوتا ہے اب میں سب سے پہلے آپ کو بزاتا ہوں let's say کہ آپ کو پاس جو ہے وہ امپلوئر ہے جس نے آپ کو ورک پرمیٹ دیا so اس کو آپ کو کیا کیا ڈوکیمنٹ دینے پڑیں گے ڈوکیمنٹ صاحب میں آپ کو رکمنٹ کروں گا کہ آپ لکھ لیں اپنے پاس آگے آپ کو بھولیں نا ٹھیک ہے تو سب سے پہلے تو آپ کو جو بھی آپ کا پریویس ایکسپریئنس ہے ٹھیک ہے جو بھی آپ کے پاس آپ کا پریویس ایکسپریئنس ہے کہیں آپ نے پاکستان میں یا انڈیا میں پہلے سے کام کیا ہوا ہے وہ اس سے related کو سیٹیفیکیٹ یا اس سے related کوئی بھی ڈوکیمنٹ جو آپ کے پاس موجود ہے اس کے علاوہ آپ اپنا پاسپورٹ اور اپنا آئی ڈی کار وہ بھی آپ اپنے ایمپلویر کو دیں گے جب آپ یہ چیزیں دو چیزیں آپ اپنے ایمپلویر کو دیں گے تو وہ آپ کو آپ کی بیس کے اوپر آپ نہیں اپلائے کر سکتے ورگ پرمیٹ وہ آپ کی بیس کے اوپر ورگ پرمیٹ لیتوینیا میں لیبر کا ڈپارٹمنٹ ہوتا ہے وہاں پر وہ اپلائے کرے گا اور موجود آپ کی باہتیز میری اے گیرے اس کے بعد آپ کے پاس کام سٹارٹ ہوا اس کے بعد آپ کے پاس ورگ پرمیٹ آ گیا ہے لیکن آپ پرمیٹ آپ نے آپ کو ورگ پرمیٹ آپ کو سینڈ کرے گا آپ جانبا ان پر آجے گا وہ ورگ پرمیٹ آپ کے پاس ہو گا اور میں آپ کو کچھ ڈوکیمنٹس بتانے والوں جب آپ اپنے پاس لکھ لیں یہ ڈوکیمنٹ آپ نے لے کے جانا ہے ہم بیسی تو سب سے پہلے نمبر پہ جو ہے وہ آپ کا سب سے پہلے تو سن لیں آپ نے ویزا کون سا اپلے کرنا ہے ویزا آپ نے وہی اپلے کرنا ہے جو لوگ پہلے سے مجھے فولو کریں نیشنل ویزا ڈی ٹھیک ہے تو اس کے لیے جو ڈوکیمنٹس ہیں وہ ہیں سب سے پہلے تو آپ کا اپلیکیشن فارم لگے گا ٹھیک ہے وہ آپ نے پوری طرح سے اپنا اپلیکیشن فارم بغیرہ فل کر لینا ہے مجھے labi کھر کر لینا ہے پھل کرنے کے بعد اس کے اوپر آپ کی اوپیسی فوٹو لگے گی white background کے ساتھ یا پھر blue background کے ساتھ ٹھیک ہے وہ فوٹو آپ نے لگا لے نہیں ہے اس کے بعد آپ کے پاس آئے گا mediation letter اب mediation letter آپ کے پاس کہا کہاں سے آئے گا mediation letter آپ کو آپ کا دے گا employer جس نے آپ کو job دی ہے وہی بندہ آپ کو mediation letter دے گا تو وہ mediation letter دے گا یا code دے گا وہ آپ نے اپنے پاس code ہے تو وہ لیکھ لینا ہے اور اگر لیٹر ہے تو اس کی بھی آپ نے اپنے پاس ہارڈ کوپی رکھ لینی ہے ٹھیک ہے اس کے بعد جو چوتھے نمبر پہ جو ڈوکیومنٹ ہے وہ ہے ورپرمیٹ جو ورپرمیٹ آپ کو اپنے پاس رکھیں گے اس کے بعد پانچے نمبر پہ آپ کو چاہیے پروف آف فنڈز اب لوگ سوچتے ہیں کہ ہم ورپرمیٹ پہ جا رہے ہیں سوری ورپرمیٹ پہ ہم نے اپلائے کرنا ہے تو ہمیں پروف آف فنڈز نہیں چاہیے تو ایسا نہیں ہے اگر آپ ورپ ویزہ اپلائے کر رہے ہیں پھر بھی آپ کو اپنی بینک سٹیٹمنٹ دکھانی ہے شو کروانی ہے تو اب آپ پوچھیں گے بینک سٹیٹمنٹ کتنی ہونی چاہیے ایک سال کی جو آپ کی لیونگ ہے لیٹھوینیا کے اندر وہ کور ہونی چاہیے اگر آپ کے پاس چار سے پانچ چار ہزار یورو یا ساڑھے چار ہزار یورو کے آس پاس آپ کی بینک سٹیٹمنٹ ہونی چاہیے جس ٹائم آپ ورپ ویزہ اپنا نیشنل ویزہ ڈی اپلائے کر رہے ہیں بائی دوئے اس کا جو فارم ہے اس کا لنک میں دسکرپشن میں آپ کو دے دوں گا تو وہاں سے بھی آپ ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں اس کو ٹھیک ہے اس کے بعد آپ کو جو چیز چاہیے وہ ہے ہیلتھ انشورنس ہیلتھ انشورنس بہت ایمپورٹنٹ اور مینڈیٹری ہوتی ہے ٹھیک ہے تو یہ بھی آپ کو جو ہے کسی بھی ہیلتھ انشورنس ایجنٹ سے جو ہے وہ لے سکتے ہیں تو ایک سال کی آپ کو اپنی ہیلتھ انشورنس چاہیے جس میں مینیموم جو ہے آپ کی 30,000 یوروز کی کوریج ہونی چاہیے ٹھیک ہے یہ ڈوکیومنٹس ہیں بیسیکلی تھوڑے سے یہ ڈوکیومنٹس آپ نے لے کے جانا ہے سیدھا امبیسی میں جو آپ کی کنٹری میں امبیسی ہے اگر آپ پاکستان سے ہیں تو بتا دوں لیتھوڑنی ہے کہ امبیسی پاکستان میں نہیں ہے تو آپ کو جانا پڑے گا یا ٹرکی یا یو اے میں ابودابی میں ٹھیک ہے یا پھر آپ کذاکستان میں جا سکتے ہیں ٹھیک ہے یا پھر آپ ایجیپٹ سے پلائے کر سکتے ہیں تو یہ آپ کی چوائیس ہے ٹھیک ہے اگر آپ انڈیا سے ہیں تو آپ کے انڈیا کے اندر میں ایک حال سے ہاں لیتھوڑنی ہے کہ امبیسی ہے آپ ڈریکلی وہاں پر جا کے یہ ڈوکیمنٹ جو میں نے آپ کو خاؤنٹ کروائے ہیں یہ سارے ڈوکیمنٹ آپ نے اپنے سال لے جانے ہیں اور یہ لے کے آپ نے چلے جانا ہے اور آپ نے اپنی فائل سبمیٹ کروا دینی ہے اب اب اس کے لیے آپ کو پرائر اپوائنٹمنٹ لینی پڑے گی وہ اپوائنٹمنٹ آپ کو آن لائن مل جائے گی آپ کو کسی کے پاس جانے کی ضرورت نہیں ہے وی ایف ایس گلوبل ایک ویب سائٹ ہے اس کی آپ نے ویب سائٹ پہ جا کر وہاں سے آن لائن اپوائنٹمنٹ بک کر لینی ہے یا پھر اگر آپ چاہیں تو آپ ڈریکٹ امبیسی کی اپوائنٹمنٹ بھی لے سکتے ہیں یہ آپ کے اوپر ڈبینڈ کرتا ہے برحال یہ فائل جب آپ سبمیٹ کروا دیں گے تو ویدین فیفٹین ڈیز نورملی آن ایوریج ویدین فیفٹین ڈیز آپ کا نیشنل ویزا ڈی جو کہ آپ کا ورک ویزا ہوگا وہ آپ کو مل جائے گا تو اس طرح سے جو ہے وہ آپ اپنا ورک پرمیٹ جو ہے وہ لے سکتے ہیں کوئی اتنا ڈیفیکل کام نہیں ہے لوگ جو ہے وہ کنسلٹنٹس وغیرہ کے چکر میں بڑھ دیں ہیں تو آپ کو اس طرح کا کوئی بھی چکر میں بڑھنے کی ضرورت نہیں ہے سمپلی میں نے آپ کو پروسیجر بدا دیا ڈوکیمنٹس بدا دیا یہ اپنے ریڈی کریں اور کر لیں اپلا ہے خود ہی اور سب سے بڑی بہا ہی ہے کہ ورک پرمیٹ سب سے پہلے آپ کے پاس ہونا چاہیے اور وہ ورک پرمیٹ آپ کو میں نے بدایا کہ آپ کا امپلوئر دے گا اور اس کا بھی میں نے آپ کو طریقہ بدا دیا سب سے پہلے اگر آپ نے میری پریویس ویڈیو نہیں دیکھی تو میں آپ کو ریکمینڈ کروں گا کہ آپ وہ دیکھو تو اس کو آپ کو سمجھ لگ جے گی کہ جوب کا اوپر لیٹر آپ نے لینا کس طرح سے ٹھیک ہے تو یہ ہی بیسیکلی پروسیجر تھا تو ابھی میں آج پارک میں آئے ہوں ایک آپ کو دکھاتا ہوں ٹھیک ہے تو میں آئے ہوگا تھا میں نے کہا چلیں کافی زیادہ ریکویسٹ آری تھی اس ویڈیو کے اوپر اس ٹوپک پہ ہمیں ورگ پرمیٹ سے ریلیٹیڈ یا ورگ ویزا سے ریلیٹیڈ بتایا جائے کہ کس طرح سے ہم اپلائے کر سکتے ہیں تو یہ بیسیک سیمپل سا پروسیجر ہے آپ فولو کریں اور انشاءاللہ آپ کو ورگ پرمیٹ آپ کا ورگ ویزا دونوں آپ کو مل جائیں گے تو اگر آپ کوئی ویڈیو پسند آئی ملتے ہیں آپ سے نیکس ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ اچھا ایک اور بڑی امپورٹن بات میں آپ کے ساتھ شیئر کر دوں کہ بہت سار لوگ مجھے انسٹا پر میسیجز کر رہے ہوتے ہیں کمنٹ کر رہے ہمارا فلاں بندہ ہمیں برگ پرمیٹ لے رہے فلاں بندہ ہمارا مجھے تو کوشش کریں خود سے اپلائے کریں میں آپ کو پرسیجر سارا بدا دی ہے ڈوکیمنٹ سارے آپ کو بدا دی ہیں تو کوشش کریں خود آپ اپلائے کریں کسی بھی کنسلٹنٹ اگرہ کے چکر میں نہیں ہوتے کیونکہ کنسلٹنٹ جو ہیں اکثر آپ کو غلط گائیڈ کرتے ہیں اور آپ کریں پیسوں کا لاؤس کروائیں گے اسے بہتر اپلائے کریں خود